ویلکم دوستو اس وقت جو بڑی خبر آ رہی ہے وہ آ رہی ہے تلنگانہ سے جی ہاں تلنگانہ گئے ہوئے تبلیغی جماعت کے کچھ لوگوں کو کورونا وائرس سے نیگٹیف پایا گیا ہے جی ہاں دو لوگوں کو ڈسٹارچ کر چکے ہیں ہیلتھ منسٹر کی طرف سے جو بیان آیا ہے وہ یہی ہے کہ اصل میں جو تبلیغی جماعت کے لوگ تھے جن کو کورنٹائن کر دیا گیا تھا اور پھر ان کا جب ٹیسٹ کیا گیا تو ان میں سے دس لوگوں کو کورونا وائرس نیگٹیف آیا تو ان میں سے دو لوگوں کو ڈسٹارچ کیا جا چکا ہے کیونکہ اب ان میں کورونا وائرس نہیں باقی کے لوگوں کو ابھی بھی کورنٹائن کیا ہوا ہے لیکن اگر خبر کے بارے میں بات کریں تو جن لوگوں کو ڈسٹارچ کیا ہے ابھی بھی وہ اپنے گھروں میں کورنٹائن رہیں گے کیونکہ ان کو بھی ابھی باہر جانے کی آزادی نہیں دی جائے انڈیا کے پرائیم منسٹر نریندر موڈی کے بیان پر جو انہوں نے پانچ تاریخ کو لوگوں کو نو بجے نو منٹ کیلئے اپنے کینڈلز جلانے کی جو بات کہی تھی اس پر کولکتہ کی ممتہ بینر جی نے کافی غصے دار بیان دیتے ہوئے کہا کہ میں اس وقت سوں گی اور ہر انسان وہ کرے گا جو اس کا من ہے اور بھارت کے پرائیم منسٹر جو کرنا چاہیں وہ وہ کریں لیکن دوسروں پر نہ تھوپے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے وہیں آسد الدین اویسی صاحب نے بھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ بات کہنے کی کوشش کری کہ اس طریقے کے گمک سے بھارت کے ناغریکوں کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے رات کو کینڈل جنانے سے کسی کا بھی بھلا نہیں ہونے والا ہے ویپرو کے فاؤنڈر عظیم پرین جی نے ایک ہزار ایک سو پچیس کروڑ کا ڈونیشن دیا ہے جہاں اتنا بڑا ڈونیشن انہوں نے کورونا وائرس پیڈیٹ اور بھارت کو کورونا وائرس سے لڑنے کیلئے اتنا بڑا ڈونیشن دیا ہے تاکہ کسی بھی معاملے میں بھارت اس بیماری سے نہ ہار جائے اور پوری طریقے سے اس بیماری سے لڑ سکے اس وقت کی سب سے بڑی خبر جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے گورمنٹ کی طرف سے گورمنٹ نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا ہے اپنے فیصلے میں گورمنٹ نے کل پچاس کروڑ لوگوں کے لیے کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ کو مفت میں کر دیا ہے جی ہاں جو ٹیسٹ کی قیمت ساڑھے چار ہزار تھی اس وقت پچاس کروڑ لوگوں کے لیے وہ مفت میں کروائی جائے گی اور اس وقت کی یہ سب سے بڑی خبر ہے اور ان لوگوں کے لیے جو اس ٹیسٹ کو افورڈ نہیں کر پاتے ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی خوش خبری ہے بھارت میں کورونا وائرس کے کیسز کی بات کرے تو اس وقت یہ آکڑا تین ہزار کو چھوٹے پر دکھائی دے رہا ہے وہیں ستر کے قریب لوگوں کی موت ہو چکی آکڑوں کی بات کرے تو زیادہ تر یہ وائرس انڈیا میں 21 سال سے لے کے 40 سال کے لوگوں کو زیادہ افیکٹ کر رہا ہے لیکن مرنے والوں کی جو عمر بتائے جا رہی ہے وہ زیادہ تر 60 سے اوپر کے لوگوں کی بتائے جا رہی ہے کیونکہ ان کا ہیل سسٹم پہلے سے بگڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ وائرس ان پہ کافی زیادہ اثر دکھا رہا ہے مہاراشت کے انرجی منسٹر کا ایک بہت بڑا بیان آ رہا ہے ان کے بیان کے مطابق اگر پانچ طریق کو رات نو بجے ہم سب اپنے گھروں کی لائٹ بن کر دیں تو اس سے انرجی پہ کافی برا اثر پڑے گا اور پوری طریقے سے اس انرجی کو واپس گین کرنے میں ایک ہفتے تک کا ٹائم لگ سکتا ہے تو مہاراشت کے انرجی منسٹر کی طرف سے ایسا کرنا کافی بے اوقوفوں والا کام ہوگا بھارت کی اس وقت جو سب سے وڑی مانگ ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کورونا وائرس کا ٹیسٹ کیا جائے جی ہاں کیونکہ کورونا وائرس کے ٹیسٹ کم ہو رہے ہیں اسی وجہ سے بھارت میں کیسز بھی کم ثابت ہو رہے ہیں یہ ایسا ٹویٹر پہ ایک پوسٹ کے مطابق ایک انالیسس تھا اسی وجہ سے بتایا جا رہا ہے راہل گاندی بھی ٹویٹر پہ ٹویٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور نریندر مہودی سے یہ ریکویسٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ آپ زیادہ تر کورونا وائرس کے ٹیسٹ پہ فوکس کریں نہ ہی ان دیا بتی جلانے میں کیونکہ ان سے بھارت کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن اگر آپ ٹیسٹ زیادہ کرتے ہیں تو کم سے کم یہ ضرور پتا چلے گا کہ کتنے لوگ کورونا وائرس سے ایفیکٹڈ ہیں خبروں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں